اللہ رب العزت رزق اور مال اس دنیا میں ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں کوئی مومن ہو یا کافر، کوئی اچھا ہو یا برا، کوئی نیک ہو یا بید مگر اللہ رب العزت نور صرف اپنے دوستوں یاروں کو عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایمان والوں کے دوست ہیں وہ انہیں اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں نور، روشنی، پاور، حکمت، بصیرت، علم نافع، قرآن موجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زباعت، حاج، شہادت یہ سب نور ہی نور درست فینسلے، قیمتی، وقت، سیدھی اور دعوت اللہ، عمر بالمعروف اور نئی انمنکر اچھے احلاق، متمین اور کنات پسند نفس اور عمال سالحہ کی حرص سب نور ہی نور ہے حق کی پہچان، باطل کی شنافت اور مفید زندگی اللہم اجعل لنا نورا، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما اور ہمیں پکا نور عطا فرما اوامن کانا میتا یعنی ایک شخص دین سے محروم تھا اور دین اسلام سے محروم تھا وہ دیکھتا، سنتا، چلتا، پھرتا، کھاتا تھا مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مردہ تھا دیکھنے میں زندہ مگر حقیقت میں مردہ اور اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہ حق سچ فرماتے ہیں یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی دل میں نور پاور کے جگہ موجود لیکن وہ آئی نہیں تو مردہ رہ گئے اسی لئے مجاہد کا اتنا عظیم مقام ہے وہ مردوں کو زندگی دلانے کے لئے اپنی جان پیش کرتا ہے کیونکہ جہاد تو ہوتا ہی لا الہ الا اللہ کے لئے ہے امرتو ان اقاتلنہ سا حتی یقولو لا الہ الا اللہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور دائی اللہ کا اتنا عظیم مقام اس لئے کہ وہ مردوں تک زندگی پہنچانے کی آواز لگاتا ہے وہ نور پھیلاتا ہے